اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائی ہوئے نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ایک نسخہ ایک گھریل اپائی لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو ایک ایسا نسخہ ایک ایسا گھریل اپائی بتلاؤں گا آج کا نسخہ ان ہمارے نوجوانوں ان ہمارے شادی شدہ حضرات کے لیے ہیں جن کو پریشانی ہیں جن کی شکایت ہے جن کی ٹائمنگ کی پریشانی ہے جو لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی پہلے تو کئی کئی بار ایک رات میں ملقات یعنی ہم بستری کر لیتے تھے لیکن اب ہو کیا گیا کہ ایک بار بھی صحیح سے نہیں کر پاتے اور کر بھی لیتے ہیں تو دوبارے تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اور پہلی بار میں ایک یا دو منٹ میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں جن کو یہ شکایت ہے جن کو یہ پریشانی ہے تو دوستو آج میں گھرلی اپائی اور ایک نسخہ ایسا بتلاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ اتنی زیادہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی مردانہ اور جسمانی قوت آپ کے جسم کے اندر اتنی بڑھ جائے گی کہ دوستو آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ بھی خوش اور اپنی پارٹنر کو بھی بہت زیادہ سنتوشت اور خوش کر دیں گے تو دوستو بہت بڑا نسخہ نہیں ہے آپ کو حکیم یا ڈکٹر کے پاس جانا پیسے برباد کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے چھوٹا سا نسخہ ہے آپ گھر آسانی سے کر سکتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں وہ کون سا نسخہ ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے کیا کیا پرہز کرنے ہیں تو دوستو یہ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر اول پر پریس کر دیں دوستو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں چلیے جان لیتے ہیں آج کے نسخے کے بارے میں تو دوستو جن بھائیوں کو ٹائمنگ کی پریشانی ہیں شگر پتن کی پریشانی ہیں جلدی انزال ہو جاتا ہے اور دوستو مکمل تناؤ بھی نہیں آتا اور اسی لیے ان کو شرمندگی کا احساس کرنا پڑتا ہے پہلے ایک یا دو یا تین بار ہم بستری رات میں کر لیتے تھے ملاقاتیں کر لیتے تھے لیکن اب ایک بار میں ہی دو تین منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں اور دو بارے اچھا نہیں کرتی من نہیں کرتا اور دوستو پہلی بار میں بھی ٹائمنگ اچھی نہیں ہے تو یہ نسخہ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے اور مردانہ قوت جسمانی قوت دونوں کو بڑھانے کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے بہت زبردست ہے آئیے نسخہ جان لیتے ہیں تو دوستو آپ کو تین چیزیں لینی ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے چھوارا بھورا چھوارا آتا ہے آپ کو دکان سے مل جائے گا آپ کو لینا ہے چھوارا ڈھائی سو گرام دوستو دوسری چیز آپ کو لینا ہے بھونا ہوا چنا جو بھونا ہوا چنا ہوتا ہے کھلا کھلا چنا آپ کو لینا ہے دھائی سو گرام تیسری چیز آپ کو لینا ہے پیاز کا تیل پیاز کی تیل کی سیسی آتی ہے آپ پنساری کی دکان سے آسانی سے آپ کو مل جائے گی اب آپ کو کیا کرنا ہے گھر پہ لاکر چھوارے کو کوٹ کر مکسر مسین میں آپ کو گرینڈ کر لینا ہے اور چنے کو بھی آپ کو گرینڈ کر لینا ہے دونوں کو ایک جگہ آپ کو ملا لینا ہے جب وہ ایک جگہ مل جائے اب آپ کو تھوڑا سا اویل ڈالنا ہے جو آپ نے پیاز کا رس لیا تھا پھر چھوٹے چھوٹے اتنے موٹے یاد رکھے کہ اتنے موٹے آپ سائز دے سکتے ہیں آپ کو لڈڈو بنا لینے ہیں پیاز کا رس اتنا ڈالنا ہے جس سے رس لڈڈو بن جائے جیسے گھی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لڈڈو بنانے کے لیے اسی طرح رس آپ کو استعمال کرنا ہے صرف لڈڈو بنانے کے لیے جب آپ کے ایسے لڈڈو بن کر تیار ہو جائیں اب آپ کو کیسے لینا ہے اور کیا کیا پرہز کر لینا ہے یہ آپ ذرا سمجھ لیجئے اور جان لیجئے دوستو پرہز کی بات کریں آپ گرم چیز یعنی کہ چائے کا تلی بھونی چیزوں کا کھٹے چیزوں کا اور ماس مچھلی کا اور جو تاثیر میں گرم ہوتی ہے تمام کا آپ پرہز کریں اور اس لڈڈو کو آپ کو صبح میں کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ میں آپ کو کھانا ہے اور شام کو سوتے وقت آپ کو کھانا کھانے کے دو یا دھائی گھنٹے بعد ایک لڈڈو کو آپ کو کھا لینا ہے دودھ کے ساتھ میں دودھ نہیں تو آپ ایسے ہی کھالیں کوئی بات نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس دوران جب آپ کو یہ عمل کتنے دن کرنا ہے اس دوران کیا آپ ہم بستری کر سکتے ہیں تو دوستو آپ اس دوران ہم بستری بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ اس نسخے کو کھائیں گے آپ کے اندر قوت باہ پیدا ہوگی مردانگ پیدا ہوگی دل کرے گا لیکن آپ کو ملنا نہیں ہے اکیس دن پورے عمل کرنا ہے یہ عمل اکیس دن کا ہے اکیس دن بعد آپ ملاقات کریں انشاءاللہ بہت زیادہ زبردست اور فائد مند یہ نسخہ آپ کے لیے ہے تو دوستو جس طرح میں نے آپ کو یہ نسخہ بتلایا ہے اسی طرح آپ بھی اس نسخے کو آگے تک پہنچائیں یعنی ویڈیو کو شیئر کریں جس سے دوسری لوگ بھی فائدہ پہنچائیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور پیارا سا کمینٹ کر دیجئے اور بتلائیے دی ہوئی جانکاری ہمیں کیسی لگی یہ کچھ بھی آپ ہم سے بوجھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے